ہمارا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے پیپر کو ڈسکس کیا تھا کہ پیپر میں کس طریقے سے کوئسچنز آتے ہیں اور پیپر میں کون کون تھی چیزیں شامل ہیں تو گدشتہ لیکچر میں میں نے کہا تھا کہ ہم سب سے پہلے بک ٹو پارٹ بان سٹارٹ کریں گے آج اس سرے میں پہلا لیکچر ہے جو میں ڈائنگ سن پر ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ایسے کہتے کس کو ہیں ادب بھی جس طرح دوسری اصناف ہیں جیسے پویٹری ہے شارٹ سٹوری ہے ناول ہے اس طرح سے بھی ادب کی ایک سنس ہے اور یہ دوسری اصناف سے مختلف ہے یہ سنس میں مختلف ہے کہ اس میں جو آئیڈیاز ہیں ان کو لوجیکل ہی کنیکٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کوئی ڈائگریشن کوئی فضول بات نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی ٹوپک پہ آپ کسی بھی ٹوپک پہ جب آپ نے دلائل دینے ہیں تو وہ دلائل جو ہیں وہ لوجیکل ہونے چاہئے ہیں یعنی ایک دلیل جو ہے ایک آئیڈیا جو ہے وہ دوسرے آئیڈیا کے ساتھ kنیکٹ ہونا چاہیئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسےئیزاپیس آف رائٹنگ آن اینی ٹوپک ٹوپک وچ آئیڈیاز آر لوجیکلی کونیکٹڌ تو یہ ایسےئز پڑھنے کے بعد اگر ہم گوھر سے پڑھیں گے ان ایسےئز کو کیونکہ یہ ایسےئز دنیا کے جو گریٹیسٹ لٹری فگرز ہیں انہوں نے لکھے ہیں تو ہمیں ہمارے اندر سکل ڈیویلپ ہو سکتا ہے کہ ایسے لکھا کیسے جاتا ہے یہ لٹریری ایسے ہیں پہلا اس سلسل میں ایسے ہے در ڈائنگ سان یہ سائنٹیفک ایسے ہے اور اس کو سجینز جینز نے لکھا ہے اگر ہم دیکھیں یہ اثر میں یہ جو ایسے یہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں ہے زمین پہ زندگی کا آگاز کیسے ہوا اس کے بارے میں ہے اور جو نیچر ہے یونیورس کی اس کے بارے میں ہے پیسی کے لئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو تھیریز ہیں وہ میجر دو تھیریز ہیں there are two theories about the creation or origin of this یونیورس the first is ready made theory یہ جو ready made theory ہے it is also called a religious theory یعنی مذہبی جو نظریہ ہے جس طرح ہمارا نظریہ ہے یا جس طرح اسلام کہتا ہے یا جس طرح کرسچینٹی کہتی ہے کہ جو کائنات ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے مارد وجود میں آئی اللہ نے کہا اللہ نے کہا وہ جا اور وہ ہو گئی اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور جتنی یہاں پہ life ہے زندگی ہے اس کا creator بھی اللہ ہے دوسری طرف scientific theory ہے جو حادثات پہ believe کرتی ہے scientific theory کہتی ہے کائنات جو کسی کے کہنے پہ وجود میں نہیں آئی بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے حادثاتی طور پہ وجود میں آگئی ہے اس میں ایک بڑا جو theory ہے وہ big bang کی ہے اس کے بعد یہاں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ جینز جینز کا نظریہ ہے so in this essay we are going to discuss sir james james's theory about the origin of this universe ایسے کے اندر ہم جو چیزیں ڈسکس کریں گے اس میں پہلی بات ہے کہ nature of the universe کائنات کی نویت کیا ہے یعنی کائنات کن چیزوں پر کس یہ تنی بڑی جو کائنات اس میں ہے کیا تو جیمز جینز کہتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ستاروں پر مشتمل ہے اور یہ ستارے کتنے ہیں وہ کہتا ہے کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنے دنیا کے سمندر کے سالوں پر ریت کے ذرات ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سمندر کے کناروں پر ریت کے ذرات ہیں they are uncountable it means the universe has uncountable stars یعنی نقابر تعداد یعنی آپ گن نہیں سکتے ہیں اس کے بعد اگر پھر وہ بات کرتا ہے size کی star کا size کتنا ہے آپ احران ہوں گے کہ ایک ستار ایک ستارہ کتنا بڑا ہے کہ اس میں لاکھوں زمینیں پیک ہو سکتی ہیں اس کے اندر آ سکتی ہیں پھر بھی اس کے اندر جگہ بچ جاتی ہے یعنی پہلے دیکھیں کہ کائنات میں اتنے ستارے ہیں جتنے دنیا کے سمندر کے سالوں پر ریت کے ذرات ہیں اور ایک ستارہ کتنا بڑا ہے کہ ہمارے جو زمین جو پلینٹ ارتھ ہے اس جیسے اس کے اندر لاکھوں سما سکتی ہیں پھر بھی اس کے اندر جگہ بچ جاتی ہے اب مزید حیران کرنے والی بات جو ہے کہ کائنات کتنی بڑیے سے آپ اندازہ لگا رہیں گے جو ستارے ہیں یہ جو خلا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ travel کیسے کرتے ہیں تو جینز جینز کہتا ہے کہ majority of the stars travel alone پلکل اکیلے چلتی ہیں کچھ جو ہیں ہم گروپ بنا لیتے ہیں وہ جو گروپ بناتے ہیں ان کو ہم galaxy کہتے ہیں کیا کشان جس کو کہتے ہیں جنہیں ستاروں کا جڑمت کہہ لیں وہ مطلب ہمارے ایک میٹافر استعمال کرتا ہے اور scale بناتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو سمندر سمجھ لیں ستاروں کو ہم جو ہے وہ سمجھ لیں کشتی ہیں تو سمندر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک کشتی جو ہے وہ دوسری کشتی سے لاکھوں میر دور ہے اس طرح خلا میں ایک ستارہ دوسرے ستارے سے لاکھوں میر دور ہے اس لیے بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آ جائے یا اس کے ساتھ اس کا ٹکڑاؤ ہو جائے یہ بہت نیاب واقعہ ہے ہاں جینز جینز جی کہتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے ملینز آف ایرز اگو ایک وانڈرنگ سٹار ایک گومتا ہوا ستارہ عوارہ گردی کرتا ہوا ستارہ سورج کے قریب آ گیا یہ ستارہ جون جون قریب آتا گیا کہ اس نے سورج کی سطح پہ ویوز پیدا کر دی یہ اتنا قریب آیا کہ وہ جو ویوز ہیں وہ اتنی بڑی ہو گئیں کہ انہوں نے پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور جو ہی وہ ستارہ پیچھے اٹھنے لگا جب وہ پیچھے اٹھنے لگا تو کیا ہوا اس نے جو ماؤنٹین تھا اس کو اپنی طرف کھینچا کھینچنے کے وجہ سے وہ جو ماؤنٹین ہے اس کے پیسز ہو گئے اور وہ پیسز جو ہیں وہ خلا میں گر گئے انہوں نے سورج کیا چکر کارنا شروع کر دیئے یہی جو پیسز ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا یہ سولر سسٹم آپ نے سولر سسٹم کے بارے میں ہمارا سولر سسٹم جو ہے ہمیں پاتا ہے کہ نو سیاروں پر مجتمع ہونا جس میں ارس ہے جیسے پلوٹو ہے اپچون ہے مرکری ہے یہ بارے جو سیار ہیں اب یہ جب یہ جو پلانٹس سورج کے گرد ریوالو کر رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈسٹینس پر ہیں مختلف آسلوں پر ہیں کوئی سورج کے بہت قریب ہیں کوئی سورج سے تھوڑا دور ہیں کچھ بہت ہی دور ہیں جو سورج کے بہت قریب ہیں وہ بہت وہاں تیمپریچر بہت زیادہ ہے اتنا تیمپریچر ہے کہ وہاں پر زندگی نہیں ہوتا ہو سکتی ہے جو یعنی درمیانے فاطمہ جی طرح زمین ہے تو زمین ایک ایسے ڈسٹنس پر ایسورج پر جہاں پر زندگی کا وجود ممکن ہو سکا ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ زندگی کیسے موجود میں آئی اور کچھ ستارے بہت ہی دور ہیں جہاں پر تیمپریچر انتہائی کم ہے وہاں پر جو چیزیں وہ یعنی لیکوڈ سٹیٹ میں برقرار نہیں رہ سکتی جینس جینس کہتا ہے کہ جو زندگی ہے وہ بھی حادثاتی طور پر وجود میں آئی وہ کہتا ہے کہ زندگی سٹارٹ کیسے ہوئی سیمپل آرگنزم کی شکل میں سادہ جانداروں کی شکل میں پھر ان سادہ جانداروں سے ملٹی سیلولر آرگنزم پیدا ہوئے پھر انہی ملٹی سیلولر سے وہ آخر میں بیان کرتے کہ ایسی ایسی بینگ پیدا ہوئے جن کا مذہب پہ بڑا ایمان تھا جن کے اندر سینس آف بیوٹی تھی جو ایمیشنز رکھتے تھے یہ سارے تینوں فیچرز جو ہیں یہ اشارہ کرتے ہیں انسان کی طرف تو سب سے آخر میں جس جو چیز وجود میں آئی وہ انسان تھا اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ دارون کا جو نظریہ ہے ایولوشن یہ اس کے قریب قریب پڑھتا ہے دارون بھی یہی کہتا ہے کہ جو سیمپل آرگنزم سے کمپلیکس آرگنزم ملٹی سیلولر آرگنزم وجود میں آئے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈسکس کر لیا کہ سٹار جرنی کیسے کرتے ہیں کریشن آف سولر سسٹم کیسے ہوئی اور زندگی پہ یعنی زمین پہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا اب ہم دیکھیں گے کہ کائنات میں جب ہم ہم زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کائنات کی اتنی بستت ہے جب ہمیں علم ہو جاتا ہے تو ہمارے فیلنگز چاہتی ہیں ہمارے فیلنگز جو ہیں وہ بڑی فرائٹنی ہیں ہم بہت خوف محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے مقابلے میں زمین انتہائی چھوٹی ہے اور یہ جو ہماری لٹرنیس ہے کائنات کے اندر یہ ہمیں خوف زیادہ کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا پھلاو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں زمین بہت چھوٹی ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب سے زندگی کا گاز اور کب تک رہنا ہے ہمیں تو بالکل تھوڑا سا یعنی جو ہماری زندگی ہے اس کے بارے میں پتہ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی اس زمین پر ہے کائنات میں کہیں اور نہیں ہے یہ ساری چیزیں ہمیں خوف زدہ کر دیتی ہیں اگری بات جو ڈسکس کی گئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے سٹار در ایکچولی برننگ باز آف گیسٹ یہ آگ کے گولے ہیں یہاں ٹمپریچر اتنا زیادہ ہے کہ زندگی کا وجود نہیں ہو سکتا ہے اب زندگی کی وجود کے لئے سوٹیبل فیزیکل کنڈیشن چاہیے ہیں سوٹیبل یہ یہاں پہ مناسب ٹمپریچر ہو ٹمپریچر اتنا ہو کہ چیزیں لیکوڈ سٹیٹ میں برکر آ رہا سکیں کیونکہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوگا تو لیکوڈ سٹیم اور گیس میں کنورٹ ہو جائے گی ٹمپریچر بہت کام ہوگا تو لیکوڈ سالڈ میں تبدیل ہو جائے گی اس لئے سوٹیبل فیزیکل کنڈیشن ہونی چاہیے اب جینز جینز کا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی سوٹیبل فیزیکل کنڈیشن جو ہیں لاکھ میں سے ایک سنگ پٹی ہو سکتی جس کو نیرو بیلٹ کہتا ہے یعنی نیرو بیلٹ کے اندر زندگی کا وجود ہو سکتا ہے سائنس جو ہیں وہ پوری افرٹ کر رہے ہیں کہ کہیں اور زندگی کا سراغ لگائیں جس طرح زمین پر لیکن ابھی تک ناکام ہے اگر آپ اس پکچر پر گھور کریں جو یہ میں نے دراک کیا تو اس میں میں نے دکھایا کہ یہ سورج ہے یہ گمتا ستارہ سورج کے قریب آئے اس نے موجیں پیدا گیا اور موجیں پیدا کر کے اس نے ایک پہاڑ بنا دیا یوں ہی اس نے پیچھے اٹھنا شروع کر دیا یہ ٹوٹا ہے اور یہ جو پلانٹس ہیں یہ خلا میں گر کے سورج کے گردے انہوں نے ریوالف کرنا شروع کر دیا تو امید ہے کہ یہ لیکچر جو ہے آپ کے روڑ سے سننے میں نے جو کچھ تھا اسی کے اندر سارہ آپ کے سامنے بریفلی بیان کر دیا ہے اللہ حافظ